اسلام علیکم ویوہر کیسے ہیں ٹھیک ٹھاگئے امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاگئے آپ دیکھ رہے ہیں پاک پنجاب تیدر کو تو آج ہم آپ کو کھڑی شلوار کٹنگ کا طریقہ بتائیں گے بہت ہی ایزی طریقہ بتائیں گے ہمارے ساتھ رہنا آئیے دکھاتے ہیں شلوار کی کٹنگ دیکھو یہ شلوار کا پیسہ ہمارے پاس اس قبر کو آپ نے کیا کرنے ایسے دبل کرنے پھر آپ نے کپڑوں کو ایسے ڈبل کرنے دوبارہ پھر ڈبل کر کے شلوار کیلینٹ نہ آتے ہیں یہ شلوار کیلینٹ ہمارے پاس ہے سینٹی سینچ شلوار کیلینٹ کتنی ہے سینٹی سینچ ہے اس گولکر کی آپ نے اس سی لگا جانی ہے ادھر سینٹی سینچ ہے سینٹی سینچ پہ نشان لگا دیا اور دوسرے نشان ہم لگائیں گے تھرٹی نائن پہ انتالی سینچ پہ پہلے نشان سینٹی سینچ پہ دوسرے نشان انتالی سینچ پہ اور ادھر بھی اس طرح کریں گے سینٹی سینچ پہ نشان اور دوسرے نشان انتالی سینچ پہ دو انچ فولڈنگ نپا فولڈنگ کیلئے اس کو پر لین لگا دیں گے اور ادھر بھی لین لگا دیں گے دیکھو یہ ہمیں لین لگا دی ہے اس کو پر ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے اور اس میں ہم نے جوڑ ڈالنا ہے ابھی جوڑ کتری کا بتائیں گے جوڑ کیسے ڈالتے ہیں یہ آدھی ہیں چھوپا چڑھا دینے دیکھو اس کو آپ نے لین لگا دینی ہے اور اس کی برابر بھی لین لگا دینی ہے یہ بار نپا فولڈنگ کیلئے آجائے گا نشان اور اس کے بعد ہو ہم نے اس کا گھر ان اپنا ہے کہ اس کا گھر کتنا ہے گھر ہم نے اس کا رکھنا ہے سول انچ کتنا؟ سول انچ تو اس سولہ پر نشان لگا دیا دوسرہ ساڑھے سولہ پر لگا دیا ابھی ادھر بھی سولہ پر نشان لگا دوں گا دوسرہ ساڑھے سولہ پر نشان لگا دوں گا ابھی اس کا آسن کتنا ہے؟ آسن کے بارے میں بتاتا ہوں آسن اس کا تیار جو ہے وہ ہم نے چودہ لانے یہ تیارہ پر میں نشان لگا دیا اس کی لین لگائیں گے ادھر بھی ساڑھے تیارہ پر نشان لگایا اور ادھر بھی ساڑھے تیارہ پر نشان لگا دیا ادھر بھی ساڑھے تیارہ پر نشان لگا دیا ادھر بھی ساڑھے تیارہ آسن سے ادھر بھی ساڑھے تیارہ پر نشان لگا دیا اور ادھر لین لگا دیں گے اور ادھر بھی لین لگا دیں گے ساڑھے پانچہ کے برابر ابھی ہمارا جو پانچہ ہے وہ ہے ساڑھے پانچ انچ کتنا ہے ساڑھے پانچ انچ ایک ساڑھے پانچ پر نشان لگا دیا دوسرے's ساڑھے چھن پر نشان لگا دیا دیکھو ابھی اس کو ٹوٹر ٹیپ کی شیپ دینی ہے ہم نے تھوڑا اندر کی طرف سے یہ میں بتا دوں آپ کو اس کو تھوڑا اندر کی طرف ایسے شیپ دینی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے نشان ادھر آگیا دباؤ کا اس کی شیپ کیا کرنی ہے ٹراؤزر کی طرح دینی ہے اب اس نشان کو پر کٹنگ کر لیں گے اور یہ اس نشان پر نیچ جائیں گے پانچے تک اسی شیپ میں ابھی اوپر سے بھی کار لیں گے دیکھو یہ ہمارے دو پیس ہیں صحیح ہے ابھی اس سے ہم نے دو پیس اور نکال لیں کپڑا کم ہونے کی وجہ سے پہلے ہم نے دو پیس نکال لیں جوڑ کے لیے ابھی اس کو دوسرا جوڑ کیسے نکال لیں میں دکھاتا ہوں گی آپ کو جب بھی کپڑا کم ہو تو اس طرف آپ ایسی تھی کیسے نکال سکتے ہیں ایک کو اس طرف نکال لیتا ابھی دوسرا کو اس طرف نکالیں گے دونوں ایک طرف سے نہیں نکلتے تھے تو ہم نے ایک پیس ایک طرف سے نکال لیا دوسرا دوسرا طرف سے نکال لیا ابھی اسی کی ساتھ سے کٹنگ کر لیں گے اسی کی ساتھ ساتھ نے کٹنگ کر لینی ہے دیکھو ہماری یہ چار رو پیس ہمارے کٹ گئے دوسرا ایک دو تین یہ چار کتن پیس ہیں چار پیس جوڑ کیلئے اس کو بھی آپ کاٹ لیں گی دوسرا 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 جوڑ اس کے ساتھ لگ جائیں گی ادھر میں پیپر پن لگا دیتا ہوں ابھی اس کا ہم نے آسن بھی کم رکھ دی ہے دیکھ لیا آپ نے نا اور اور آسن سے اس کا گھیر بھی ہم نے بڑھا دیا ہے یہ ہم نے ادھر تو ہم نے دو انچ کپڑا نپا فولڈنے کے لیے رکھا تھا اور نیچے کی طرف ہم نے ہماری شروا کی لینڈ تھی وہ تھی سینٹ تھی سینٹ تو دو انچے اوپر ہم نے نپا فولڈنگ کی رکھا ہے اور نیچے ہم نے کپڑا ایکسرہ نیچ ہوڑا ہے کیوں جی اس میں پانچہ تیار ہے تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ پانچے میں اس کا فالتو کپڑا فولڈنگ کیلئے نہیں رکھنا ہے کیوں جی اس کا پانچہ برکو آر ایڈی تیار ہے جس میں کام ہو ہے یہ ہماری شروا کٹائی ہوگی ہے جوڑ کے ساتھ یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہم نے شروار جو کٹی ہے آپ پہ سامنے جوڑ والی کیسے کٹی ہے جوڑ کیسے لگائیں آپ کو سب ہم نے تفسیر کی سمجھا دیا جو ہماری بہنیں وغیرہ بچی ہے وغیرہ گار میں کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی ایزی ہے تو اس جب بھی جیسا کٹنگ کرنی ہو تو آپ بہ آسانی سرکا سکتے ہیں تو جو ہمارا چینل پہ نئے ہیں ہمارا چینل پہ سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ